بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمبا وائس یوٹیوب جنرل کے موزز خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ باق آپ کو صدافیت کے سائے میں رکھے پیارے دوستو خارے خیرہ مقہ مقرمہ کا نہائیت ہی مبارک باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے عاشقان رسول نہ صرف اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اسی غار خیرہ میں ذکر و فکر اور عبادت میں مشکول رہا کرتے تھے غار خیرہ کو خاص کرنے کی وجہ امام احمد بن قسطلانی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے عبادت کرنے کے لیے غار خیرہ کو اس لیے خاص فرمایا کہ اس غار کو دیگر غاروں پر اضافی فضیلت خاصل ہے کیونکہ اس میں لوگوں سے دوری تل جمعی کے ساتھ عبادت اور بیت اللہ شریف کی زیارت ہوتی تھی گویا غار خیرہ میں آپ علیہ السلام کے لیے تین عبادتیں جمع ہو گئیں تنہائی عبادت اور بیت اللہ کی زیارت جبکہ دیگر غاروں میں یہ تین باتیں نہیں مکہ مقرمہ کے قریب واقع پہاڑ جبل نور میں واقع غار جہاں پہلی وہی نازل ہوئی یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے ساٹھ ستر میٹر نیچے مغرب کی سمت جانا پڑتا ہے نشیب میں اختر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار خیرہ واقع ہے غار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلوں میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے کمو بیش نصف میٹر موٹے اور پونے دو میٹر تک چوڑے اور تین چار میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑی کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ مسلس جیسے مو والا غار بن گیا ہے جس کا ہر زلہ اڑھائی میٹر لمبا اور قائدہ تقریباً ایک میٹر ہے غار کی لمبائی سوا دو میٹر ہے اور اس کی انچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی جاتی ہے غار کا روخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کے ہوئے تو آپ چند روز کی خوراک ساتھ لے کر جبل نور پر آتے اور اس غار میں غور فکر اور عبادت فرماتے غار خیرہ چار گز لمبا اور دو گز چوڑا ہے یہ غار جبل حیرہ میں قبلہ رخ واقع ہے اسے جبل نور بھی کہتے ہیں یہ پہاڑ مکہ مقرمہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے لیکن مکہ مقرمہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس کی حدود اس جبل نور کو چھونے لگی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہری وحی اسی غار میں اتری جو کہ تیس میں پارے کی سور علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں غار خیرہ غار سور سے افضل اس لیے ہے کہ غار سور نے تین دن تک سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جومے جبکہ غار خیرہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشارف ہوا غار خیرہ کی طرف آنے والا جب پہاڑ پر چڑھتا ہے تو یہ اپنی فضیلت کے باعث آنے والے کے غم کو دور کر دیتا ہے غار خیرہ میں نور الہی کا مرکز قائم ہے اور اللہ کی قسم اس کے اوپر ٹھہرنا بہت پسندیدہ ہے غار خیرہ ایک چھوٹا سا غار ہے جس میں با مشکل ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے باعثت سے قبل خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیوں فرمایا تو یہ بھی جان لیجئے کہ مکہ اس دوری میں بھی اس مرکزی شہر کی حیثیت رکھتا تھا قصیر تعداد میں لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے کیونکہ یہ عبادات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں جاری تھی اس کے علاوہ مکہ ایک بڑا تجارتی شہر بھی تھا اور یمن سے شام جانے والے بیدن الاقوامی تجارتی شہرقہ ایک اہم جنگشن تھا شہر کی اس گہمہ گہمی کی وجہ سے آپ نے جبل نور کا انتخاب فرمایا ہوگا دور جاہلیت میں بھی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک معبول کی بات تھی اور عرب کے بہت سے لوگی سے اختیار کیا کرتے تھے اسے اصلاحاں تخنس کا نام دیا گیا تھا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین میں اعتقاف کی شکل میں جاری فرما دیا پہلی وحی سے متلک اقرا کے الفاظ ہیں یعنی پڑھئے یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئے جب آپ مقہ مقرمہ سے دور قرحیرہ میں قئی ماہ تک تدبر و تفقر میں مشغول تھے یہی وجہ ہے کہ آج بھی غرحیرہ کو سرچشمائے نور خدایت قرار دیا جاتا ہے کیونکہ یہی سے انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مبنی پیغام کا آغاز ہوا اور دنیا کے کونے کونے تک جا پہنچا سطح سمندر سے چھ سو چونتیس میٹر بولند غار کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے مسجد حرام سے غرحیرہ چار کلومیٹر کی مسافت پر ہے غار کے اندر داخل ہونے کے راستے اس کے شمال قسم سے ہیں اور وہاں سے خانہ قابع کا براہ راست نظارہ ممکن ہے حرمین شریفین کے محقق مقیدین حاشمی کہتے ہیں کہ غارحیرہ اندر سے کوئی بہت کھولی جگہ نہیں وہاں ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ اچھے افراد سما سکتے ہیں غارحیرہ تک پہنچنے کے لیے اچھے خاصے جسمانی طاقت کی ضرورت ہے کیونکہ چڑھائی جڑتے ہوئے وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں جبل النور کی چوٹی پر پہنچ کر وہاں سے غارحیرہ کے اندر جانے کے لیے مزید بیس میٹر چلنا پڑتا ہے دنیا کے کسی اور مقام پر ایسا کوئی غار نہیں یہ غار پاہر سے قافی حت تکونٹ کی کوہان سے مشابہت رکھتا ہے مورخ الحاشمی نے غارحیرہ کا مشہور واقعہ بتایا کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال ہو گئی تو آپ ماہ سیاب میں غار خلا کے لیے آزم سفر ہوئے اور غار میں مکمل اکمہ کے لیے اتقاف کی نیت سے بیٹھ گئے وہ اپنے ساتھ ضروری کھانے کا سامان لے گئے تھے تاریخی مسادر سے پتا چلتا ہے کہ باسد سے قبل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی چاہتے تھے اور وہ غور و فکر کے لیے کسی ایسے مقام کی تلاش میں تھے جو مقہ قریب مگر ہر قسم کے شور شرابے سے محفوظ ہو رمضان المبارک کے آخری عشر میں جباب اتقاف میں تھے فرشتہ روخ الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھئے آپ نے جواب دیا میں پڑھا لکھا نہیں حضرت جبرائیل نے تین بات یہی بات دوہرائی اور اس کے بعد آپ نے اقرب اسم ربک اللہ زی خلق اس صورت کی تلاوت کی یہ سرچشمہ نور نبوت کے نکتے کا آغاز تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز ہونے سے قبل سچے خواب دکھائی دیتے تھے آپ جو چیز خواب میں دیکھتے کوئی دن کے اجالے میں دیکھ رہے ہیں غار خیرہ میں عبادت کے لیے خائقہی روز تنہائی اور خلوت میں گزارتے خانے پینے کا سامان اور اشیاء ضرورت گھر سے لے جاتے تب سامان ختم ہو جاتا تو آپ گھر تشریف لے آتے سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ دوبارہ آپ کے لیے سامان تیار کر دیں حسب بامول آپ غار میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور اس صورت کے ابتدائی الفاظ کہے اکرہ پڑھئے آپ نے جواباً فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تین مرتبہ یہی کہا آپ نے اسی جواب کو دہرایا تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا یہاں تک کہ آپ کی قوت برداشت جواب دینے لگی فرشتے نے آپ کو چھوڑا اور پھر پڑھنے کے لیے کہا اور پہلی پانچ آیات آپ کو سنائیں اس واقعے کے بعد آپ کام پتے ہوئے گھر پہنچے اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کم بھلوڑا دو جب افاقہ ہوا تو آپ نے ساری کیفیت اپنی بیوی کے سامنے پیان کر دی سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے جا کر اپنے چچازاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں وہ انجیل کے عالم تھے جو اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا پھر کہا کاش میں طاقتور اور جوان ہوتا اور اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی مزید کہا کہ پہلی قومیں بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کرتے تھے اس کے کچھ ہی عرصے بعد ورقہ انتقال کر گئے غارہ ہرہ اسلامی تاریخ میں اہم مقام رکھنے کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ایک مقدس جگہ کا درجہ رکھتی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مقدس جگہ کی زیارت و تاقرنے کے ساتھ اس کے تقدس کا خیال رکھنے والا بنائے